امریہ زلے کے انوارت ہانا انترگت گرام دھنواہی میں نبی واحد کی موت سے مچا ہر کم پتی نے کہا سامپ کاٹنے سے ہوئی موت پتا نے کہا ہتیا کر سامپ کاٹنے کا بتا رہے ہیں بہانہ شریر میں ملے چوٹ کی نشان پولیس چانچ میں جھٹی زلہ اسپتال میں ڈاکٹر کی ٹیم سے کرایا گیا پوسٹ موٹم ایس ڈیو اپی نے بتایا کہ کر رہے ہیں پوسٹ موٹم ریپورٹ کا انتظار امریہ زلے کے انوارت ہانا انترگت گرام دھنواہی نبی واحد ششما لونی پتی راویندر لونی کے سامپ کاٹنے سے موت بتائی جا رہی ہے جبکہ پتا اور چاچا نے بتایا کہ ہتیا پر سامپ کاٹنے کا بہانہ بتا رہے ہیں مردگا کے شریر پر چوٹ کی نشان بھی ملے مردگا کے پتا اندرجیت لونیا نے بتایا کہ میری بیٹی ششما کو یہ لوگ پتاڑت کرتے تھے اور اس کو مار ڈالا ہے جو پیسے ہم بیشتے تھے وہ بھی اس کو نہیں دیتے تھے اس کے سارے زیور بھی رکھ لیے تھے تب گھاؤں کے سرپنج نے پنچایت کر کے ہم کو واپس دلوائے ہیں ان لوگوں نے ہمارے بھائی کو مرنے کی سوچنا دی تھی ہم لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا ہے اس کی ہتیا میں کوشن لونی جو جھوڑا چھاپ ڈاکٹر ہے وہ ان کا بیٹا نیرش لونی سسور ساس اور داماد شامل ہیں ہم یہاں پر آئے ہیں صاحب کہ ہماری بچی کو مار ڈالے ہیں ابھی نوشی کا نام سوسما لونیا ہے سادی ہوئی تھی اپریل اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ تاریخ اٹھارہ تاریخ کو برات آئی تھی اور نیس تاریخ کو بیدائی ہوئی تھی ہمیں سنکہ ہے کہ مار ڈالے ہیں صاحب ایک ان کی لڑکی بھگ گئی تھی تو اس لڑکی جاتو کے یہاں گئی تھی تو اس سے بار بارے بات کروا رہے تھے بچی سے میرے تو بچی منہ کرتی تھی اور ان کا موبائل پور دی تھی تو یہ پچاس ہزار روپے ہم سے مانگ رہے تھے پھر اس کے بعد جو ہے تو اسی سمائے سے ترفت کر رہے تھے اور پورا جیور رکھ لیا تھے صاحب وہ ہی نہیں دیا اور انتیس تیس ستمبر دو ہزار بیس کو ہاں بیس کو یہ پچھلا ملہ بکٹوبر جو نکل گیا صاحب تو اس میں جو ہے تو یہیں پر مارے پیٹے تھے تو پنچائت بھی یہی لوگ بلائے تھے تو سرپنچہ کے جیور جو میں جیور بچی کو دیا تھا وہ جو ہے تو دیا تھے کل صبح چار پانچ بجے کے قریب دیا کانسل کا لڑکا کیا بتائے یہی بتائے ہیں رابند اچھا یہ رابند اس کا بچی کا پتی کیا بتائے بتائے کہ اس کو چار بجے صرف کاتا ہے بول نہیں رہی ہے تو ہم بولے کی بھائی چار بجے صرف کاتا ہے ساڑھے چار بجے ہو گئے تھے تو کسی کو بتانا چاہیے نا ہم لوگوں سے بات کروانا چاہیے نا تو بات کیوں نہیں کروائے چار بجے سام یا چار بجے صبح 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 چار بجے چار بجے صبح کی ملکہ تو بات کرواتے ہیں ہاسپیٹل لے جاتے وہاں گنیا لوگ ہیں تو ان کو دکھواتے ہیں گاؤں والے کو بتاتے ہیں کوئی گاؤں گاؤں کے لوگوں کو یہ تک پتا نہیں ہے کیا ہو گئے ساتھ جنہ چونٹ لگی ہے جہاں پر انہیں پر اس کی انگلی کچھ لی ہے گدوری کچھ لی ہے اور ایک دو تین جگہ ملکہ تاں کے انجیکشن کے ہیں کاہیں کے ہیں کیونکہ یہ ڈاکٹر کانسل جو لونی ہیں وہ ڈاکٹری جھوڑا چھاب ڈاکٹری بھی کرتا ہے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ ملکہ جہر کی سوجی لگایا ہو سنکہ آپ کو کیا لگ رہی ہے مڈر 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 لگ رہی کون کون اس میں ہیں اس میں ہے دالچند گولی دالچند گولی پیتا لٹانی لونی اور پتی پتنی اور اس کی پتنی پتنی کے تو نام نہیں مجھے معلوم ہے سر اور رابیند پرشال لونی پیتا پتی یہ بچی سسمہ جو بچی میری ہے تو وہ پتی ہے رابیند پرشال لونی اور پیتا کا نام دالچند لونی ہے اور کونسل کونسل لونی پیتا لٹانی لونی اور نیراج لونی پیتا کونسل لونی اور سبحاس لونی پیتا لٹانی لونی آنیل لونی پیتا لٹانی لونی کئی بار ہم نے اس کو پیسہ تین تین ہزار دو دو ہزار روپے سب دیئے سایا اب بھالک میرا بھی جبایا ایک پیسہ اس کو نہیں بیئے تھے آج تک وہ صرف یہ ہی بتاتی تھی کہ سبجی ڈال بن رہی ہے روٹی بن رہی ہے اور یہ جان سے ماننے کے لیے دھمکی ہے بہت پہلے پر تاریس کر رہے تھے اس کے ساتھ اور اس کی لڑکی بھی بولی تھی کہ جو جاٹو کے یہاں گئی ہے جاٹو میں ہوئی تھی جب فون لگاتی تھی تو بتاتی تھی کہ میرے کو یہ لوگ پرتالت کرتے ہیں مجھے صبح ساڑھے چار بجے راویندر کا فون آیا کہ چاچا جی آپ لوگ آ جائیے اس کو سانپ نے کٹ لیا ہے تب ہم نے پوچھا کہ اسپتال لے گئے یا نہیں تو بولا کہ اسپتال لے جانے کا سمیہ نہیں ملا جب ہم لوگ تین بجے آئے تو اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا انگلی کچھی ہوئی تھی چوٹ لگی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا جسے زہر کا انجیکشن لگایا گیا ہو اس کے بیڈ میں خون لگا تھا ہم کو پورا سندے ہے کہ یہ مڈر ہے لڑکی کا چاچا رما کانت لونیا ہوں وہ میرے سے بھی بتا رہی تھی میں گھر میں رہتا ہوں تو میرے سے جب جب خون لگاتی تھی تب بتاتی تھی کہ ملعہ ہمیں پتاریت کر رہے ہیں اور تین سال ہوا اس کی سادی دوہجار اٹھارہ میں ہوئی جب سے اسے پتاریت کر رہے ہیں لوگ اور یہ سر ہمیں صبح صبح جب اس کی موت ہوئی تھی رابیند لونی بتائے اس کے پتی کہ یہ چاچا جی آپ لوگ آ جائیے اس سے ساپ کات دیا ہے ساڑے چار بجے کی بات تھی تو ہم بولے کہ بھی آپ ہاسپٹل لے گئے کہ نہیں لے گئے تو بولے کہ ہاسپٹل لے جانے کی سمیں نہیں ملی اور یہی بات تھی سر اور جب ہم لوگ اب یہاں تین بجے آئے تو اس کو مار مور کے یہ مطلب پورے چوٹ لگی تھی اس کے پیٹ پیٹھان ناک بانسا دوا کے ایسا لگ رہا تھا سرا دیکھئے مردکا کے پتی رابیندر کیسے صفائی دے رہا ہے کیا کہہ رہا ہے سنیے یہ کہہ رہا ہے کہ وائف کو سر کاٹ لیا ہے ہمیشہ پتی پتنی کا جھگڑا ہوتا تھا ممی پاپا سے نہیں پٹتی تھی گالی کلوش بھی ہوتی تھی آپس میں مار پیٹ بھی ہوتی رہتی تھی ابھی بیچ میں تالمیل نہیں بن رہا تھا تو دونوں الگ رہنے لگے تھے وہیں بتا رہے ہیں کہ جب سامپ نے کٹا تو میرے بگل میں سو رہی تھی ایک ہاتھ میں سامپ نے کٹا تو دوسرے ہاتھ سے ہٹانے لگی تب دوسرے ہاتھ میں بھی کٹ لیا اور چھٹ پٹانے لگی میں ممی اور چاچا کو بلانے چلا گیا تاکہ وہ آ کر بچائیں سامپ بہت بڑا تھا جب پوچھا گیا کہ اپنی پتنی کو بچانے کا پریاس نہیں کیا تو بتایا کہ صبح چاچا کے سونے کا ٹائم تھا اور پندرہ سے سترہ منٹ میں ختم ہو گئی کیا گھٹنا گھٹی کیا گھٹنا گھٹی بائیپ کو سرف کٹ گیا کب وہی مارننگ میں ساڑھے چار سے پانچ سے سامتھیں کس تاریخ پہ دس تاریخ آپ لوگ کا جھگڑا پہلے کیوں ہوا کرتا تھا پہلے بس دوئی من موٹا ہوتا تھا وہ گھر والوں کی پیچھے جو ساس سو لے گیا انہوں سے پڑھتی نہیں تھیں گھر والوں کو مطلب ممی پاپ والوں کو گالی بھی دیا مطلب ان کا صحیح بہوہر نہیں تھا تو اس وقت سے آپ سے بیواد چلتا تھا مارپیٹ بھی ہوتی رہتی تھی جی نہیں پنچائت بھی لگی ہے ایک آگبار آپ کے یہ دو بارہ ہیں سمجھانے کے لئے کیوں کرتے ہو رہنا ساتھ نہیں ہے لڑائی جھگڑا مت کرو کس بات کو لے کے بیواد ہوتا تھا آپ کا بیواد ہوگا گھر کے لئے ان کا کہنا تھا کہ کہیں مطلب ممی کو لے کے پاپا کو لے کے کہیں کہ ممی پاریشان کرتی کہیں کچھ کہیں کچھ جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا گھر میں سب لوگ رہتے تھے سفرال والوں سے آپ کی باتچیت نہیں ہوتی تھی نہیں سفرال والوں سے باتچیت نہیں ہوتی تھی کبھی کبھی وہ خون لاتی تھی تو ہوتی تھی اور جب میں آیا تھا مطلب مہاراشترا سے تو میں خود لینے کے لئے وہاں پہ گیا تھا جس طریقے سے بور رہے ہیں اس کو مانتے جانتے نہیں کہ ایسا تو میں وہاں سے لڑتا ہوں تو گھر آنے کے پہلے وہاں سے سسانت میں لیتے ہو جی میں وہاں سے آیا ہوں کتنے بار آپ لوگ کی مار پیٹھ ہوئی آپس میں پتی پتنی کی وہ تو گھرے لوگوں کو کچھ دھیان نہیں ہوتے رہت مطلب وہ آئے دن ہوتی تھی آئے دن نہیں ہوتی تھی آئے دن کیوں ہوگی جب ابھی پیچھ میں پٹنا آپس میں تال ملنے بند تو وہ الگ رہنے لگے تھے الگ بنانے خانے لگے تھے مطلب کیا الگ روم نے الگ سب چیز کھانا پینا لگ ہو گیا تھا تب سے لڑائی اڑائی کچھ بھی نہیں ہو رہی تھی جب سانپ کٹا تو سوچنے کس کو دیئے تھے آپ سوچنے کیا جب سرپ کٹا میں سو رہا تھا جب بغل سے ایک ہاتھ میں کٹا تو دو سرے ہاں سے ساید بچانے کوشش ہو گئی تو دون ہاتھ میں میرے سامنے کٹا تو جھٹ پٹانے لگے تو میں دیکھا کہ جھٹ پٹا رہی تو میں باہر نکلا اور سرپ کی ڈر کے بھائی میں خود باہر نکلا اور ممی باجو میں سو رہی تھی ممی اور میرا بھائی شکم سو رہا تھا تو اس کو اٹھایا پھر بغل سے چاچہ لوگ سو رہے تھے ان کو اٹھایا جب سانپ کٹا تو آپ بچانے کا پریاس نہیں کیا آپ کی پتنی تھی جی تو وہ سرپ اتنا بڑا تھا کہ میں ممی لوگ اسی لئے بولا تھا کہ ممی لوگ آئیں گی باجو آئیں گی تو ممی چاچوں کو بولا آئیں گٹھا کیا اس کے بعد باہر آئے جب تک وہ اوبا سانسی ٹائپ کا لینے لینے لگتی سانس اچھے سے نہیں لے پھاری تھی کتنی دیر میں ختم ہو گئی سانپ کٹنے بعد پندرہ سترہ میٹھیس میٹھ سانپ کٹنے تو آپ کوئی پریاس نہیں کیا کہ یہ کہیں ڈاکٹر کو دکھانے کا ہے باہر لائے ہلکا ہلکا مطلب اوبا سانسی اس کو چل لگتی اس ماملے میں ایس ڈی او بھی بھارتی جارٹ نے کہا کہ شباس لونی کے دوارا سوچنا دی گئی تھی کہ ریتو لونی کی سانپ کٹنے سے موت ہو گئی ہے تو مارک قائم کر زلہ اسپطال میں شف کو چکت سکے ٹیم سے پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا گیا ہے ان کی رائے کے بعد ہی کچھ کیا جائے گورتالبہو کی مرتکہ کا نام سوچنا لونی ہونے کے بعد بھی اس کے پتی نے ریتو لونی پولیس کو بتایا ہے وہیں جہاں مرتکہ کی پتا ہتیا ہونے کا بتا رہے ہیں وہیں اس کے پتی دوارا صفائی دیے جانے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہتیا کی گئی ہے اور شاسن سے سرپدنج سے ہونے والی موت پر ملنے والی رقم چار لاکھ روپے کے لالش میں ہتیا کاؤ سرپدنج کا روپ دیا گیا ہے ایسے میں اس کی باریکی سے چانچ کرنا دوشیوں کو سخت سزا ملنی چاہیے وندیا کرن کیلئے امریا سے سرندتر پارٹھی کی ریپورٹ یہ تھانا انوار کا ماملہ ہے سبحاش لونی ہے یہ انوار تھانا میں ان کے دوارا سوچنا پرابطت ہوئی تو تھانے کی تطکال گئی مرگ انٹیمیشن کائم کیا گیا اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی جو بہو ہے ریتو نوی داہیتا ہے یہ ان کی برتیو صرف کاٹنے سے ہوئی ہے ایسا ریتو کے پتی نے بتایا سبحاش جی کو تو اس میں ہم نے مرگ کائم کر کے پی ایم کے لیے باڈی کو جلاس پتال کے چکٹسیے ٹیم کے دوارا ہم نے کروانے کے لیے لکھا گیا ہے اب اس میں چکٹسکو کے ٹیم جو ہے چکٹسکو کے ٹیم اس میں رائے دے گی کہ دیفینیٹ اوپینین جو بھی آئے گا کہ کس وجہ سے ہوا ہے اور یہ جاج کا بشہ ہے کہ اس میں یدھی ایف ایس ایل کے لیے ہم آگے پروسیٹ کرتے ہیں تو اس میں جیلر ہو جائے گا ہے کہ تدکالی کاران کیا کاملتی